میں ایک اشارہ کرے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے آج رحمت دین شریف کے طرف ہو جائے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کا عمل عطا فرمائے میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں ایک بندہ تندرست ہے کیا ہے جی اونسی بولو ذرا رات کو لیٹتا ہے کروٹ بدلتا ہے صبح ہو جاتی ہے رات کے گزرنے کا پتہ لیکن اللہ نہ کرے گریشی کے دار میں درد ہو جائے کان میں درد ہو جائے بھردے میں درد ہو جائے کیوں جی حضرت جی پھر رات کی میں گزر دی ہے رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی گھری کی طرف دیکھ رہا ہے ایک ایک سیکنڈ کئی کئی مہینوں کا لگتا ہے کئی کئی سالوں کا لگ رہا ہے دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں خدا رات تھوڑی دیر سوچ لو اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آگیا قبر کی رات کیسے گزرے گی دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے بچوں کو بلاتا ہے میرا دل بلا قبر میں کس کو بلاؤ گے بلکی ایک بات میری یاد رکھو کوئی تیاری کرے یا نہ کرے بات مانے یا نہ مانے موت آ کر ہی رہے گی فرمائے موت جب آ جاتی ہے انہیں ایک پن آگے ہوتا ہے نائکن پیچھ ہوتا ہے تم بڑے بڑے کلوں میں بھی بند ہو جاؤں موت سے بچے آپ کو بلٹ پروف جاکر مل جائے گی بم بروگاری مل جائے گی لیکن موت پروگاری کوئی نہیں ملے تو بھائی جب مرنا ہی ہے دنیا میں بندہ آیا ہی مرنے کے لیے ہے تو پھر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کے نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچے جناب میری تو تیاری ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس تیاری کو چیک ہم کر لو ابھی چیک کر لیتے ہیں دیکھ میں سے ایک دانہ چیک کر لو ساری دیکھ آنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد سرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں بتا ان کو بھی پتا چاہے تو میں ہاتھ بان کر عرض کروں گا ہمارا پہلا سوال درست ہے